السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جیسی نوید بارد صاحب دے کولائے ہیں جڑے سانود لالا راج پری پیکر جڑے برس گیر دے بڑے بڑے پروانوئے نے انہا دے میں پہلے بھی بڑے پروگرام کیتے نے فروق بارد صاحب دے نال انہا دے بیٹے دے نال تے آج جیسی نوید بارد صاحب سانود دست ہیں گے انہا کول بھی بڑی ایفرومیشن ہے انہا دے لالا راج پری بیکر نے جنیاں کشتیاں لڑیاں کتھے پیدا آئے کدوں فوت ہوئے یہ سارا سانود لید بارد صاحب دست ہیں گے لالا راج پری بیکر دے مطلق بارد صاحب سانود دست ہو کہ لالا راج پری بیکر کے دے بڑے پروانوئے تے کس طرح انہاں نے پروانی کیتی تے کیڑے کھاڑے جی کیتی استاد انہاں نے کیڑے سن تے سانوئے دیا سارا دے بارد دست ہو جی بہت شکریہ جناب محمود صاحب تُسی پہلے بھی بڑے چھے پروگرام کیتے نے اور میں تاڑا بڑا مشکور ہوں کہ تُسی ایک عظیم انسان دے بارے اور عظمت پر انسان دے بارے ساڑے کو تشریف لے آئے ہو تُوڑے تشریف آفدہ شکریہ اور میں پنجابی سابرنگ ٹی وی دے سارے ٹیم نو جناب مبارک بات پیش کرنا اور انہاں دا شکریہ ادا کرنا گزارش ہے کہ اے جڑے وڈے لوگ نے انہاں دے بہت بہت وڈے نام نے انہاں دا ساڑے جی اتنا لوگ کی بیان کر سکتے ہیں بارکہ اے عظیم لوگوں نے یہ عظیم گلہ نے کہ انہاں دے عظمت بیان کر دیا ساڑی بھی عزت اضافہ ہونگا ہے مثلا دیکھو نا اے انویں صدید ایک درخشن ستارے جناب لالا راج پہنوان جڑے کے انیس سو دو دے بیچے لاہور اکبری منیج پیدا ہوئے اور انہاں نے اپنی اپنی تداری تعلیم بھی لوگوں اثر کی تھی اور اس تو بعد جناب اے والا انہاں نے بچمن دے بیچے انہاں فنے پہنوانی دا شوق سی انہاں دا ایک بڑا اہم ترین میں تن معاملہ دسنا چاہنا کہ جڑا کے بہت کام لوگوں پتہ ہیں جڑے رحیم سلطانی والے نے بڑے ناموار برسگیر دے پہنوان گزرے نے انہاں دا جڑے اکھارا سی نا او ساڑے نانا جی نے خلیفہ نور الدین سا ریل بزار تیل علی گلیچ انہاں دا ریائش سی تے اوس اکھارے دے خلیفہ اوسن تے رحیم سلطانی والے دے نا دو کڑا بندہ واقف نہیں ہے جنہاں آج بھی فن پہلوانی دنیا دے بچے ایک درکشہ ستاری طرح روشن ہے اے لالا راج پہلوانی صاحب جتو پہلوانی دے بچے شروع ہوئے تے میں تا ہم نے ایک واقعہ تو کالی شروع کرانا ہوا کہ اینہاں ایک مقابلہ ہو رہا سی جڑے کے گاما پہلوان صاحب کے شکر صن او نا دے کے شکر تا نا بڑا مشور سے تین منٹی آ او تین منٹا دے بچے کشتی نو احتتام بزیر کر دے ہیں ختم کر دے ہیں جدو کشتیوں لگی تے بڑے بڑے خلفاء بڑے بڑے خلیفہ تے تشریف رماسان جنہاں دے بچے جناب خلیفہ کری بخش پہ لڑے والے سان خلیفہ علی صاحب سان خلیفہ غلام مہیدین صاحب سان اور بڑے خلیفہ حضرات بیٹھے سان جڑے کے فن پہلوانی نا منسلک سان مقابلہ شروع ہوں لگا تے لالا رائع پیلوان صاحب نو بلا کے فرمایا خلیفہ صاحب کہہ لگے کہ پتر اے تین منٹا دے بچے کشتی ختم کانسڑ دے ہیں تے تین منٹا دے بچے بندے نو ٹا سڑ دے ہیں تے مزا تاہمیں کہ توں انو ایک سیکنڈ دے بچٹا انہاں نے اجازت طلب لئی لالا رائع پیلوان صاحب نے تے جناب اللہ نام لیا اور کھاڑے جی تشریف لیا ہے کھاڑے جی تشریف لیا ہے اللہ رب العزت دے مدد نال سی انہاں نے اس رہی اللہ فضل کرن نام سخی دام آریا سخی دام پایا تے اے پل جبگدے بچے انو تین منٹی اپنو آنو ہرا آتا اے سارا سینوں تھے ایک ساڑے برسغیر تھے درخشان ستارے نامور اور فن پہلون دے عظیم انسان او تھے بسا پہلون صاحبی اے میچوے ہیرے سن اے کشتی ویرے سن بسا پہلون صاحب نے جو دو لالہ راج پلوان دے دعو پیج دیکھے اور انہیں کو متاثر ہوئے کہ انہیں نے جناب محترم خلیفہ کریم بخش پہلڑے والے جناب محترم خلیفہ علی سائن اور جناب خلیفہ غلام مہیدین صاحب جناب خصوصی پروچ کر کے کیا کہ تو اڑی میرے بانی میری خواہش ہے کہ اے لالہ راج پلوان تسی منو دے 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 کسی طریقہ دلال خیر سارے نے گزارش کیتی پروچ کیتی کر کے لالہ راج پلوان صاحب نے کیا کہ تو اڑی میرے بانی ہے تسی یہ بچے ہو تسی یہ اڑی واس تے ایک عظیم انسان نے اور بہت بڑے خلیفہ نے اور بڑے بڑے پلوان نے وہ خاش تظہار کر رہے نے کہ تسی انہیں کون شکر دی کرو کیونکہ جڑے ساڑے ہیں لالہ راج پلوان صاحب 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 وہ پہلے بابا چنگا پہلوان صاحب تھے شکرہ صاحب ٹھیک ہے جی انہیں بابا چنگا پہلوان صاحب کو جاتے لہی انہیں بڑے خوشی ناجازت تھی کہ ٹھیک ہے پترے بڑے بڑے خلیفہ صاحب نے تو انہوں کو جان انہوں کو جان دو بات بسا پہلوان صاحب نے او عظمت او محبت اور او جناب قربت اختیار کی تھی کہ اپنی زندگی تے تمام تر جنہ دعو پیسن اور سارے سینہ بسینہ لالے راج پروہان تے سینے چھے اتار رہتے اس سے اتار رہے کہ جس طرح کوئی انسان کسے دودھے ویچے مکھن کو اورگے پیان دے یا دودھے انڈا کو اورگے پیان دے یا سمجھ لوگ دودھے چینی کو اورگے پیان دے اے بسا پہلوان صاحب تھی عظمت الرسلام سادھا سارا خاندان انہوں نے مشکور ہے انہوں نے لالا راج پہلوان صاحب تھی تربیت فرمائی او دعو پیس سکھائے کہ لالا راج پہلوان صاحب تھی پھر سفر ترقی شروع ہو گیا ایسا سفر ایسا سفر ترقی دا نا تھمن والا نارکن والا سفر شروع ہویا پھر اللہ پاک نے اپنی رحمت صدقے اپنے حبیب دے صدقے لالا راج پہلوان صاحب او عظمتہ او بلندیہ او شورتہ لدیہ کہ لالا راج پہلوان کسی طارفتے متاجنی ہے لارڈ باؤٹ پیٹن نے آپ نے انڈین انڈین جنرلہ پیٹر دا خطا دیتا ٹھیک ہے اور انہوں پہلوان پیٹر دا خطا ملیا لالا راج پہلوان صاحب اوہ سن انہوں نے دیکھتا انہوں میں بڑی خوبصور دکار سنا ہوا کمو بیش مشہور و مروف وڑیاں کچھ دیا انہوں نے سندھ چار سو لڑیاں نے جنہوں نے بیچ انہوں نے ایک ایک پنوان انہوں نے چارچر پائر پیٹر دفعی دفعہ ہرایا ہے تسلیق رہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہوے کہ میں غلطی نہ یا پولچے ہار ہی ہیں لالا راج پہلوان صاحب اللہ بخشیو نانہوں فرمان دے درستان کشتی شروع ہوں تو پہلے لوگ کو سیگرٹ نہ پیویا جے آکھنا چپا کہا جے باچنا میں نہ گلہ کرے لالے راج پہلوان نے کیڑا داو مارے داو کسا ٹایا ہے لالا راج پہلوان صاحب دا ملتانی مارنا اور سخی داو مارنا ایک شہکار دا سی جنہوں آج تک فنے پہلوان دی پہلوان دی ویچے لوگ کی یاد رکھ دینے اسے طرح ایک بہت بڑے ناموار اور بہت بڑے احمد بخش پہلوان گزرینے ملتانوالے بڑے جوان تے بڑے بڑے پہلوان جنہ دا پولو پہلوان دے نال جوڑ پیا تے جوڑ برابر رہا اونہ دے کھول ساڑے پائی جناب محترم فروغ باٹھ صاحب ملاقات بسے گئے کہ میرے والو صاحب انہوں نے کلے نے پانچ چھ دفعہ کلے نے پانچ چھ دفعہ جایا اور بڑے بڑے پہلوان صاحب فروغ باٹھ صاحب تے دویا بخش پہلوان صاحب کو لگے تے اونہوں جا کے ملاقات کیتی جناب انہوں نے دست بوسی کیتی تے کیا جی میں تعرف کرے جی میں لالا راج پہلوان صاحب تھا برخود آرہاں لاؤرتوں آئے ہیں تو انہوں نے ملنا چاہنا ہوا اب ماں باٹھ صاحب فوراں اٹھکے اندر چلے گئے اور انہوں نے ایک تری ہی جملہ گیا جڑا کے تری ہی جملہ تے فروغ باٹھ صاحب پریشان ہوئے کہ میں اپنے والد صاحب تے تعرف کر رہا ہے تے احمد بخش پہلوان صاحب کو اٹھکے اندر چلے گئے خیر او باہر آئے آگے کہنے پترا گالدہ برانہ منائی لالا راج پہلوان اٹھا وڈا تے عظیم پہلوان گزرے ہیں کہ فرد پہلوانی نے بیچے او دا نا بغیر بزو تو لینا فرد پہلوانی تھی تو ہین ہے اٹھا وڈا انسان دیکھو لالے راج پہلوانی میں کیڑی کال کرا تے کنیا کرا انہوں نے ہزارہ داستانہ ہزارہ کشتی ہیں تے جوڑنے بارکیف اصل چیز ہے ہمیں کہ اے جڑے عظیم لوگ اندھے نے وڈے لوگ اندھے نے اے فن پہلوانی ہو گیا یا سپورٹس طرح کام ہو گیا کھیلہ طرح کام ہو گیا انہوں نے بیچے نا بنانا اور برسگیر دے مچ بڑے بڑے ریاستہ دے مچ انہوں نے کشتیاں نڑیاں اور جتے ہیں اے ملک دا ایک سفیر ہوندہ ہے اے ملک دا سفیر ہوندہ ہے دوسرے ملک جاندے نے کشتیاں لڑ دے نے یا کوئی بھی سپورٹس طرح کام کر دے نے ساڑے کوئی بھی پلیئر نے اور ساڑے ملک دا سفیر نے ملک دا نام روشن کر دے نے اسے طرح لالا راج پہلوان نے اپنے ملک دا اور خصوصاً مسلمانہ دا او نام روشن کی تا کہ جڑا تری ہی جناب الفاظ نال بیان بندہ کرے او بھی کاٹے لہذا لالا راج پہلوان صاحب نے اپنے اپنی ایک زوجہ محترمہ چار بیٹے اور چار بیٹیاں سوگوا چے چھوڑیا سن اللہ پاکہ انہوں نے جنجک آردب ہے اور آہر ہوتے میرا حکومت پاکستان کے ایک بڑا ہی آجزانہ گزارش ہے کہ حکومت پاکستان فنے پیلوانی دے فروغواستے خصوصی توجہ فرمائے انہوں نے سرپرستی کریں انہوں نے فنڈز جاری کریں اور اے جناب جو ہی ساڑے ملک جے فنے پیلوانی فروغ پائے گا اور سپورٹ سے دنیا آئے گی ساڑے بچے منشیات کلوں سنوکنا کلوں کلبوں کلوں اور دوسرے کماتوں باز آئیں گے اور میں آہر ہوتے ایک دفعہ پنجابی صاحب رنگ دے ٹی وی اور محمود صاحب تھا اور انہوں نے سارے ٹیم دے شکریہ دا کرنے محمود صاحب اے اونا دی وفات کے لی طریق نو ایسی لالا راج پری پیکر صاحب جی اونا دی وفات تھا منو دن دے یا آنے مگر انیس سو نتر دے بچے جیڑا نا او دنیا تو پردہ فرماؤے سن اللہ پا گناہ دا آخری جہان بہتر فرمائے لو جی اے سن نوید بار صاحب جیڑا نے سانو لالا راج پری پیکر دے مطلق بہت کشی دسیا تے سانو دیو اجازت میں محمود خان پنجابی صاحب رنگ ٹی وی تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ